نوچون کو بائیس گچ کی پٹی ہوگی لال نیویوک میں خون خرابہ کرنے کو تیار ہے تیز گید باز سب سے بڑا مقابلہ سب سے کٹر پرتیدوندی اور جان لیوہ پچ ہوا مقابلی سے پہلے پچ پر خواہ سان خطرے میں جان نیویوک میں کہل برپنے والا ہے نیویوک کے اس پچ پر ذرا گوھر فرمائیے یہ وہی پچھے جس پر وائل سلام علیکم دوستو بے شک پاکستان ٹیم یو ایسے سے ہار کر آ رہی ہے لیکن آپ کو بتا دوں سب سے بڑی وجہ پاکستان ٹیم کو انپرگکٹیبل یہی کہا جاتا ہے کہ ایک دن وہ بہت چھوٹی ٹیم سے ہارتی ہے دوسرے دن وہ دنیا کی سب سے بڑی ٹیم اسٹریلیا کو ہرا دیتی ہے کل انڈیا اور پاکستان کا میچ ہے پاکستان ٹیم یو ایسے سے ہار کر آ رہی ہے اور انڈین بہت زیادہ سے لوس لے رہے ہیں یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ انڈیا تو ایک طرف سے ہی جیت چکا ہے پاکستان سے لوگ ابھی بھی ایڈوانس میں انڈیا کو مبارک بات دے رہے ہیں کہ آپ میچ جیت چکے ہو یہ ایک طرح سے ایسا ہوگا کہ انڈین ٹیم بلکل دوستو اچھے موڑ میں ہو جائے گی کہ پاکستان ٹیم یو ایسے جیسی چھوٹی ٹیم سے ہار کر آ رہی ہے تو وہ پاکستان ٹیم کیسے ہمارے سامنے گھڑی ہو پائے گی پاکستان انڈیا کے سامنے ایسے ہی ہار جاتی ہے جیسے یو ایسے کے سامنے ہار جاتی ہے پھر وہ پاکستان ٹیم کسی سے بھی نہیں ہارتی پچھلی بار زمبابے سے ہارنے کے بعد پاکستان ٹیم صرف اسے فائنل میں جا کر لڑائی کر کے انگلینڈ سے ہاری تھی اس کے علاوہ دوستو کوئی میچ نہیں ہارتی تو پاکستان ٹیم کا یو ایسے سے ہار گئی ہے اب ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان ٹیم پیشے مڑ کر دیکھے گی نہیں کیونکہ پاکستان ٹیم میں دوستو حماد وسیم کی واپسی ہو رہی ہے اچھے چھے پلئر آ رہے ہیں اور کچھرا جو ہے وہ اب باہر لازمی جانا پڑے کازم خان جیسے کچھرا لازمی باہر ہوگا کیونکہ کل کا جو میچ ہے وہ میچ نہیں ہے وہ ایک بہت بڑی جنگ ہے جو پاکستان اور انڈیا کے میچ کے درمیان ہوگی لیکن آن پیپر دیکھا جائے تو انڈیا پاکستان سے اتنا زیادہ آگے ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انڈیا پہلے سے ہی جیت چکا ہے کب دوہزار چوبیس کا سب سے بڑا اور سب سے خونخار مقابلہ کھیلا جانا ہے جیاں سب سے خونخار جب آمنے سامنے ہوں گے بمراہ، سراج، ارشدیپ، شاہین، رعوف اور آمر جیسے خونخار گیندباز اور گیند پر ہوگا آسمان اچھال تو بائیس گچ کی پتی کا لال اور گیندبازوں کے چہروں کا پیلا ہونا تو تہہے ہم ایسا کیوں کہہ گئے کیوں بھارت پاکستان مقابلے سے پہلے بھلے بازوں کے چہرے پیلے پڑ گئے کیوں اسے خون خرابہ مقابلہ مانا جا رہا ہے سمجھنے کے لیے انڈیا اور آئرلینڈ کا مقابلہ یاد کریے تاریخ 5 جون دوہزار چوبیس جگہ نیوک کا نساؤک گر کاؤنٹی نیوک کیسی پچ پر بھارت نے ٹی ٹوینڈی والکپ دوہزار چوبیس کا پہلا میچ کھیلا تھا تب سامنے آئرلینڈ تھا اور پچ پر ارسمان اچھال بھی لیکن تب پچ اتنی خوخار نہیں تھی لیکن اب نیوک کے اس سٹیڈیم میں ڈروپ ان پچ ٹینشن بن گئی ہے ایسے میں سوال یہ ہے کہ جب آئرلینڈ کے خلاف اس پچ پر یہ حال رہا تو پاکستان کے خلاف میچ میں کیا ہوگا انگلینڈ کے پورو کپتان مائیکل وان اور بھارتی دگج ارفانٹ بٹھان سمیت کئی دگجوں نے نیوک کی پچ پر سوال اٹھائے ان دگجوں نے پوچھا ہے کہ والکپ میچ گرانے سے پہلے اس پر کچھ پریکٹس میچ کیوں نہیں کھلے گئے پچ کو لے کر ان تیکھے سوالوں کے پیچھے کی وجہ بھی ہے ذرا اس تصویر پر گور کریے ٹیمینیا کے کپتان رویت شرما کے چوٹل ہونے کی تصویر رویت شرما کو آرلینڈ کے خلاب میچ کے دوران تیز گیند بات جوش لٹل کی گیند داہینی باجو کے اوپری حصے میں لگی تھی اس کاران انہیں میدان چھوڑ کر جانا پڑا تھا رشب پنت کو بھی بھائی کونی میں باؤنسر لگا تھا حالانکہ میسیس یای سوطروں سے پتہ چلا ہے کہ رویت کی چوٹ گمپیر نہیں ہے انہوں نے خود کہایا کہ یہ معمولی گھاؤ ہوئے اور وہ پاکستان کے خلاب میچ تک ٹھیک ہو جائیں گے لیکن ہماری چنتہ تو نوجون کو لے کر ہے جب اسی پیچ پر پاکستانی پیس بیٹری بھارتی بلے بازوں کی پرکشہ لے گی اور بھارتی پیس بیٹری بھرپائے گی پاکستانی بلے بازوں پر کہہر ایسے میں اگر اسمان اچھال والی کوئی گیند کسی بلے باز کو تھنگ سے لگ گئی تو پھر کیا ہوگا یہی سوچ کر ہی روح کا